موسیقی 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 میں پاکستانی اقلیتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس تجویز کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف وفاقی سطح پہ نہیں بلکہ صبائی سطح تک بھی یہ جو آئینی عدالتیں ہیں وہ ضرور قائم ہونی چاہیے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں جو ہمارا انصاف کا سسٹم ہے جو ہماری اپیلیں ہیں مرڈر کی اپیلیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو سال ہس سال لگ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی آدھی آدھی زندگیاں جیلوں میں گزر جاتی ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہوتے اور وجہ یہ ہے کہ تمام عدالتوں میں اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور خصوصی طور پر ہر پارٹی اپنا جو وہ پولٹیکلی پارلیمنٹ میں کچھ ایشوز سالو کر سکتی ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تمام قصص جو ہیں سپریم کورٹ اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولٹیکل معاملات جو ٹیک اپ ہوتے ہیں اور لوگوں کو انصاف میں تخیر حاصل ہو رہے ہیں اس لیے میں اس تجویز کا خیر مقدم کرتا ہوں دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں مجودہ پریپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم کا انتخابی نظام رائچ ہے جس کی وجہ سے تین سو چھتیس کے ایوان میں تمام جو ممبرانے پارلیمنٹ ہیں وہ ہر حلقے میں اقلیتوں کا ووٹ حاصل کر کے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور خصوصی طور پر دس مخصوص نشستیں پاکستان کی اقلیتوں کے لیے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان آئینی ترامین میں ایک بھی اقلیتی فرد نے کوئی بھی ریزولیشن کوئی بھی بل جو کہ اقلیتوں کی ترجمانی کرے وہ پیش نہیں کیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس سال سے جو روایت قائم ہے کہ وہ اپنی زبان پہ تالے لگا کر زبانوں کو بند رکھ کے مفادات اٹھا رہے ہیں وہ اپنی پارٹیز کی ترجمانی کر رہے ہیں یہی پریکٹس جاری ہے جس کی مناؤٹیز الائیمز پاکستان اور میں شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اقلیتی موجودہ پارلیمنٹ ہے وہ اپنے عودوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں ہوا اور یہ شرم ناک کردار ہے جو تاریخ میں باترین الفاظ میں انہیں یاد رکھا جائے گا میں اپنے اکثریتی ایم این ایز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہیٹس جن میں مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب محترم نواز شیف صاحب جناب پیپس پارٹی کے سربراہ بلاول بٹو زرداری صاحب جمعیت غلمہ اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان صاحب ایم کے متحدہ قومی مومنٹ کے سربراہ ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اب تو آپ بھی اپنے اپنے حلقوں میں اقلیتی ووٹرز کے ووڈ لے کے آتے ہیں کیا یہ ضروری نہیں کہ جب آئین پاکستان کی درستگی کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کچھ ایسی آرٹیکلز ہیں جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں جس سے اقلیتوں کا حقوق کی پامالی ہوتی ہے وہ میں آپ سب کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو جو ایکویلٹی آف سٹیزنشپ کی بات کرتا ہے کہ پاکستان میں تمام لوگ برابر کے شہری ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کو اس کی ترجمانی حقیقی طور پر کی جانی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کے برقس کوئی ملک میں ایسی آرٹیکل قانون میں شامل تو نہیں ایسی شکے تو شامل نہیں جن کا ازالہ کیا جانا بہت ضروری ہے اور میں آج وہ شکے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مینورٹیز لائنس پاکستان میری یہ لیگل ٹیم ہمارے وکلا سہبان نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ ان تمام آئین کو ان کی پڑھتے ہوئے ان میں سے وہ جو آرٹیکلز ہیں وہ ہمیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ڈرافٹ ہم نے تحریری طور پر تمام پارٹی سربراہوں کو بھی بیجا ہے صدر رزیزیزم کو بھی بیجا ہے کہ یہ اقلیتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کس ہمارے ڈرافٹ کو آئینی مسبدے کو بھی چھبیسویں آئینی ترمیم میں گوھر کریں اور خصوصی طور پر جب پرسوں بلاول بھٹو نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جب تمام اپنا ڈرافٹ شیئر کیا تو انہوں نے لوگوں سے تجاویز بھی مانگی تو یہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے ان رانماؤں کے سامنے ہماری تجاویز ہیں سب سے پہلے تو آرٹیکل تھرٹی سکس جس میں پروٹیکشن آف منورٹیز کی بات کی گئی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے تو اس میں ایک ورڈ ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لیجیٹی میٹ یعنی قانونی جو رائٹس ہوتے ہیں حقوق ہوتے ہیں وہ قانونی اور غیر قانونی نہیں ہوتے رائٹس فنڈامنٹل رائٹس سب کے برابر ہوتے ہیں یہ صرف ایک اس کو ہرڈل کرنے کے لیے کہ جائز حقوق حقوق کبھی بھی جائز یا نا جائز نہیں ہوتے روٹی کھانا انسان کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا انسان کا حق ہے اس کو صاف پانی اور صحت کا نظام یہ صرف انصاف ملے یہ بنیادی حق ہے اس میں ازادی اظہار رائے کا حق ہے اس میں جائز نا جائز کا تصور نہیں ہوتا لیکن اس میں ورڈ ریجیٹی میٹ درج کر کے یہ تشریح کر دی گئی ہے کہ جائز حقوق حاصل ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ جو صلب کیے جائیں گے ان کو یہ قرار دے دیا جائے گا یہ نجائز تو ہم کہتے ہیں یہ لفظ لیجیٹی میٹ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کے بعد آرٹیکل فورٹی ون ٹو جو پریزیڈنٹ سے متعلق ہے کہ ملک کا جو صدر ہے اس کی کوالیفکیشن ہے کہ اہلیت کیا ہوگی وہاں پہ اس کی ایج اس کی جو دماغی حالت ہے اور اس کا جو کرپٹ نہ ہونا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ملک کا سربراہ جو ہے وہ صرف مسلمان ہوگا جس سے ایکوالیٹی آر سیٹیزنشپ آرٹیکل ٹوئنٹی فائی وہ متاثر ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تمام لوگ ملک کے برابر کے شہری ہیں تو آئینی پبندی صدر بننے کے لیے ایک کروڑ لوگوں پہ پاکستان پہ یہ مناسب نہیں اس کو بھی چھبیسویں آئینی ترمیم میں دیکھنا چاہیے کہ ملک کا سربراہ اقلیتی افراد میں سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اقلیتی افراد بے وطن پاکستانی ہیں ہم نے کبھی دہشت کر دی کسی دوسرے ملک کی امام پہ دہشت کر دی نہیں کی کبھی بم بلاسٹ نہیں کیے بلکہ ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے کردار دا کیا ہے تو محض ایک بنیاد پہ ہمیں صدر بننے پہ ببندی لگا لینا یہ ناجائز ہے اس کے بعد آرٹیکل ففٹی ون جو قومی اسیمبلی کی نشستوں کے متعلق ہے اور قومی اسیمبلی کے حلقوں کے متعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین سو چھتیس کا قومی اسیمبلی کا مجودہ ہیوان ہے جس میں دس اقلیتی نشستیں مقصوص ہیں اور ساٹھ خواتین کی نشستیں ہیں یہ تدار دو سو ساتھ تھی دوہزار دو میں جب جنرل پرویز مشرف نے لیگل فریمورک آرڈر کے تحت اس میں اضافہ کیا اور تین سو بطالیس سیٹیں ہو گئی اور یہ وجہ یہ بتائی کہ سیٹوں میں اضافہ کی کہ پاکستان کی آبادی میں کنٹینیوسری اضافہ ہو رہا ہے اور یہ آج اس دفعہ کی مردم شماری میں بھی دیکھا کہ ہم پچیس کروڑ کے لگ بھاگ ہو گئے ہیں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ منورٹیز کی نشستوں میں کیوں اضافہ نہیں کیا گیا ہمیں کیوں اگنور کیا گیا اس سہولت سے کیا ہماری آبادی میں اضافہ نہیں ہوا بالکل ہوا جب مشرف نے کیا تھا تو اس وقت ہماری آبادی جو اقلی تو کی تھی وہ ساٹھ پینسٹھ لاکھ تھی جو تقریباً بے کروڑ ہو چکی ہے تو ہماری بھی جو قومین اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی کی نشستیں ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے اور دس کی بجائے پندرہ ہونا چاہیے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل سفٹی ون میں امینڈمنٹ کی جائے اور اس کے ساتھ یہ ایک اور ڈسکریمینیشن ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اقلی تو کے لیے ان کے لیے پورا پاکستان ہلکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ باد ظلہ ہے اس میں گیارہ قومی اسیمبلی کی نشستیں ہیں یعنی فیصلہ باد ظلے کو گیارہ ہلکوں میں تقسیم کیا گیا لیکن ایک اقلی دی فرق جو پورا پاکستان ہلکا دیا جاتا ہے جبکہ خوادین کی مخصوص نشستیں ہیں جو سارس نشستیں ہیں ان کے لیے جس صبح سے خاتون ہوگی وہ صبح ہی اس کا ہلکا ہوگا تو یہ ایک ڈسکریمینیشن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ترمیم کی جائے اور ہلکا بندی کی جائے جو ہماری مخصوص نشستوں میں اضافہ کر کے ہلکے بنا دیے جائے ووٹوں کی سٹینٹ کے مطابق اور ڈول ووڈ دیا جائے تاکہ ہمارے لوگ اپنے لوگوں کا انتخاب کر سکیں اپنی ووڈ کی طاقت سے ایم اے اور ایم پیو کو منتخب کر کے اسیمبلیوں میں بیجیں جبکہ مجودہ یہ ہو رہا ہے کہ چند اپنے نواز کچھ لوگوں کو جن سے ہمیں کام ہوتا ہے جن سے ہم یا پیسے لیتے ہیں یا کرپشن ہم نے کرنی ہوتی ہے ان کو نواز دیا جاتا ہے اور افسوس کی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچیس سال ہو گئے ہیں اس سسٹم کو پریپوشنل ریپریزنٹیشن کو کچھ ایسے ایم اے نے ہے جو پچیس پچیس سال سے ایم اے کی نشست پر براجمان ہیں ہم انہیں نہ اتار سکتے ہیں نشست سے نہ ہم ان کا چناؤ کر سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف ایک مسلم شخص کو ہلکے میں الیکشن لڑنے کے لیے عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑا جاتا ہے کہ جائیں عوام کے پاس اگر وہ آپ کو الیکٹ کریں گے تو آپ اسیمبلی میں بیٹھیں گے اگر وہ آپ کو ووڈ نہیں دے گے تو آپ ریجیکٹ ہیں لیکن دوسری طرف ڈسکریمنیشن ہے کہ ایک طرف لوگ جو ہیں ان کو پچیس پچیس سال سے آپ نے ان نشستوں پر بٹھایا ہوئے تو اس طرح کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک طرف جو ملک کی اکثریت ہے وہ ووڈ لے اور دوسری طرف جو مقصود نشستوں پر ہے ان کو صرف پیسوں کی وز جس کی وجہ سے ملک میں کرپشن پھیل رہی ہے اور چند کئی اور وجوہات کی بنا پر کچھ لوگوں نے اپنے جو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ بڑے بڑے جو ہمارے سرورائم کے گروہ میں ان کی بیویوں کی بیوٹیشنز کو بھی ایم ای نی کا ٹکٹ دیا گیا تو ملک میں جمہوریت کا مقصد تو ختم ہو گیا تو ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل ففٹی وان میں ایمینڈمنٹ کی جائے پھر اس طرح آرٹیکل نائنٹی میں نائنٹی تھوئی یعنی نوے کا تین جو اس کا کلاس ہے سب آرٹیکل اس میں وزیراعظم جو ہے اس کو بھی قرار دیا گیا کہ جو ملک کا وزیراعظم ہوگا وہ بھی صرف مسلمان ہی ہو سکے گا سپیکر اور ریپٹی سپیکر کے چناؤں کے بعد صدر پاکستان کسی پارلیمنٹ کے مسلم ایمینے کو دعوت دے گا کہ وہ حکومت فارم کرے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارا کیا قصد ہے کہ ہم ملک کے ہمیں پابندی لگا دی گئی آئینی پابندی لگا دی گئی کہ ہم ملک کے وزیراعظم کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے اور وزیراعظم بند بھی نہیں سکتے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی آرٹیکل ٹونٹی فائی ایکوالیٹی آف سٹیزن کی خلاف ورزی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے اگر ہم ملک کے برابر شہری ہیں تو پھر یہ پابندی کی وزیراعظم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اٹھارویں آئینی ترمیم میں یہ پابندی لگائی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے شیڈول تھری میں جو پرائم نسٹر اور پریزیڈنٹ کا حلف ہے اس میں بھی امنٹمنٹ کی جائے کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم اس سودے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ جو حلف ہے وہ اس طرح کا ڈرافٹ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی نون مسلم شخص ہے وہ حلف اٹھا نہیں سکتا تو اس میں بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ امنٹمنٹ کی جائے اس کے بعد آرٹیکل ففٹی نائن سینٹ کے مطلق ہے سینٹ میں اس وقت ایک سو چار سیتے ہیں تمام صوبوں کا برابر کا شیر ہے اور جو اقلیتوں کی چار مقصوص نشستے ہیں اور اس میں ہر صوبے سے ایک ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد جو فیڈرل ایریا ہے اس کی چار سینٹ میں نشستے ہیں چار دو جرنل نشستے ہیں ایک ٹیکنو کریٹ کے لیے اور ایک علماء کے لیے آج منعورٹی لائنسٹ پاکستانی مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل ففٹی نائن میں امنٹمنٹ کی جائے اور ایک نشست جو ہے اسلام آباد میں منعورٹیز کے لیے بھی مقصوص کی جائے کیونکہ وہاں پہ منعورٹی کے ایک بہت بڑی اعتداد اسلام آباد میں رہائش بزیر ہے اس لیے ایک مقصوص نشست جو ہے وہ فیڈرل کی سطح پہ آرٹیکل ففٹی نائن میں امنٹمنٹ کرتے ہوئے منعورٹی کے لیے بھی ہونی چاہیے موسیقی